جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آپ کی جو میڈ ٹرم کی جو اگزام ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں تو اس سلسلے میں آج سے آپ کے ساتھ کچھ سبجیکٹس کی جو میڈ ٹرم کی جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے اگر آپ لوگ اپنے میڈ ٹرم کی وجہ سے کافی پریشان ہیں تو آپ کی جو ٹاپکس ہیں یہ کافی ہیلپفل ثابت ہو سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان ٹاپکس کو اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے آپ اگر پرپیئر کر لیں گے تو آپ کے جو سبجیکٹیو پارٹ ہے آپ کے پیپر کا وہ اچھے طریقے سے کنڈکٹ ہو جائے گا تو چلتے ہیں سب سے پہلے آج ہم شروع کر لیں جی انگلیش فائیو زیرو ایٹ سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک بوک ہوتی ہے سمیسٹر فائیو کے اندر سیمینٹک کیا ہوتا ہے اور پریگمیٹکس کی پوری اس کے اوپر بیعث ہوتی ہے اس میں اس کے جو میٹرم میں جو سیلیبس آئے گا وہ ہے جی لیسن نمبر ایک سے لے کر لیسن نمبر ٹوئنٹی تاکہ اس میں ان کے لوڑ ہوں گے تو چلتے ہیں ان کے جو ان میں جو ایمپورٹن ٹاپکس ہیں جو کہ میٹرم میں میکسیمم چانسز ہے کہ یہ آ سکتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ کی جو میٹرم کی ریلیٹڈ آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو سکے تمام دوسرے سے بزارے سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تو چلتے ہیں جی انگلیش فائیو زیرو ایٹ سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں سیمینٹکس اور پریگمیٹکس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کیا چیز ہوتی ہے تو پہلا سوال ہمارے جی ہوگا کہ سیمینٹکس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیمینٹکس کو ہم یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے اس چارٹ کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تو آپ کو کافی کلیریٹی مل جائے گی کہ سیمینٹک اور پریگمیٹکس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنس کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سیمینٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی مطلب جو ہوتا ہے کسی بھی لینگویج میں جو لفظ یوز ہوتے ہیں ان کا جو لفظی مطلب لیٹرل میننگ ہوتا ہے وہ سیمینٹکس اس کو کہتے ہیں اور اس کے بارے جو پریگمیٹکس کے اگر ہم بات کریں تو جو پریگمیٹکس ہے یہ کونٹیکسچول بیس سٹڈی ہوتی ہے انویزیبل یا نان لیٹرل میننگ اس کو آپ کہتے ہیں اور یہ ایکسپریشن بیس ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے ایکسپریشنز ہوتا ہے پریگمیٹکس کے اندر اور یہ بائی آنڈ دا ٹیکسٹ اس کو آپ ریڈنگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کونٹیکس کے حساب سے جو میننگ ایک لفظ کو آپ نے دیئے ہوتے ہیں وہ پریگمیٹکس میں ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں یہ دونوں برانچ آف لینگویسٹکس ہیں سیمینٹک بھی ایک برانچ آف لینگویسٹکس ہے اور پریگمیٹکس بھی برانچ آف لینگویسٹکس ہے جو سیمینٹک ہے اس میں لیٹرل میننگ ہوتی ہے اس میں گرامیٹیکلی گرامر پہ زیادہ فوکس کے جاتا ہے اور جو سائنس اور جو سیمبلز ہوتے ہیں ان کا آپس میں ریلیشنشپ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سیمینٹک کے اندر اور اگر ہم اس کی بات کریں پریگمیٹکس کی تو یہ بائی آنڈ دا ٹیکسٹ ہوتی ہے اس میں انویجیبل میننگز ہوتے ہیں اور یہ کنٹیکس چولا کنٹیکس بیگرانڈ نالج پہ بیس ہوتا ہے ایکسپریشن اس کے اندر انوال ہوتے ہیں اور اس میں ریلیشنشپ بیٹوین سپیکرز اور دا لسنر ہوتا ہے تو یہ دونوں میں آپ نے فارق کرنا ہے کہ بھائی سیمینٹک کیا ہوتا ہے اور پریگمیٹکس کیا ہوتا ہے تو یہ کوئسٹن آپ کا کافی بار آئے گا آپ کے اگزائم میں کیونکہ یہ بک پوری سیچیز پر بیس کرتی ہے تو اس کا کوئسٹن لازمی آپ کے پیپر میں آئے گا تو آپ نے اندھوزار گیا تو سب سے پہلے کوئسٹن بیس ہوتا ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ سیمینٹک کیا ہوتا ہے آگے جیے وارٹس پریگمیٹک پریگمیٹکس کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا ہے آگے جیے ڈیفرنس اٹرنس سنٹینس اینڈ پرپوزیشن آپ کو پتا چاہیے کہ اٹرنس کیا ہوتا ہے سنٹینس کیا ہوتا ہے اور پرپوزیشن کیا ہوتا ہے تو ساری ڈیفنیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کو میں one by one explain نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر اب اتنا زیادہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ان چیزوں کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ جو زیادہ سمجھانے والی بات ہو وہ میں سمجھا بھی دوں گا کہ اٹرنس کیا ہوتی ہے اس کے اپنی دیفنیشن سیمپل دیفنیشن آپ نے کر لینی ہے اور اگر آپ اس کی مثال ایک آر یاد کر لیں تو وہ بھی کافی ہوگی یہ آپ کو شارٹ کوئسن میں آسکتا ہے سنٹینس کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اس میں ایک سنٹینس ہوتا ہے جس طرح آپ کے سامنے مثال دی ہوئی ہے ہیلن رولڈ اپ دا کارپیٹ ہیلن نے کارپیٹ کو رول اپ کر دی تو یہ سنٹینس ہوتا ہے اٹرنس ہوتی ہے اور پروپوزیشن ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں یوز ہوتی ہیں آپ نے ان کو ان کی دیفنیشن آپ نے ایک دفعہ یاد کر لینی ہے اور ان کے رول اگر آپ کرنا چاہے لیکن اگر آپ اس کی اگزمپل کر سکتے ہیں آپ نے ان کی دیفنیشن اور ان کی ایک ایک اگزمپل آپ نے یاد کر لینی ہے اگر یہ دیفرینشیٹ لینگویج ایڈ لوجک کہ آپ نے فرق کرنا ہے کہ لوجک اور لینگویج میں کیا دیفرینس ہوتا ہے دیفرینس بیٹوین لینگویج ایڈ لوجک is that language is countable form of communication کہ جو لینگویج ہے وہ ایک countable form of communication ہوتی ہے اور اس کے باراکس جو لوجک ہوتا ہے وہ دیفرینس بیٹوین is project prejorative to engage in excessive or importance inappropriate application of logic تو آپ نے اس میں دیکھ رہنا ہے کہ لوجک اور لینگویج میں کیا فرق ہوتی ہے آپ نے اس کے سامنے اس کو آپ نے ایک short question کی فارم میں ready کرنا ہے what is compositionality compositionality کیا ہوتی ہے یہ concept ہے اس کے اپنے definition یاد کر لینی ہے اگر جی ایکسپلیٹ ایڈ اینڈ ایمپلیسیٹ میننگ ایکسپلیسیٹ میننگ کیا ہوتا ہے اور ایمپلیسیٹ میننگ کیا ہوتا ہے یہ دو میننگ کی two types ہیں ان کی اپنے definition صرف یاد کر لینی ہے کیا ان میں کیا difference ہے اگر جی what is relationship between semantics and grammar کہ semantics کا grammar کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اگر جی what is difference between word meaning and the phrase and sentence meaning کہ word meaning کیا ہوتا ہے phrase meaning کیا ہوتا ہے اور sentence meaning کیا ہوتا ہے یہ ان کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا یہ وہی بات دوبارہ دورا رہا ہے پیچھلے والی اگر جی what is creativity according to چومس کی چومس کے مطابق creativity کیسے کہتے ہیں اس کی ایک definition آپ نے یاد کر لینی ہے آگر جو what is semantic changes جو مختلف قسم کی semantic changes ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں four types ہیں آپ نے کون کون سی broadening narrowing اور ameloration اور prejuration تو یہ وہ four types ہیں semantic changes کی ان کو آپ نے نام بھی یاد رکھنے اور ان کے اپنے definition بھی یاد رکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں آپ کے سامنے یہ چاروں دی ہوئی ہیں ان کو آپ نے ایک ایک word line میں آپ نے یاد کر لینا کہ یہ changing کیا چیز ہوتی ہیں what is etymology کہ etymology ایک term ہے اس کا کیا مطلب study of origin and use of particular words is called etymology کہ مختلف origin میں جو مختلف قسم کے words use ہوتے ہیں اس کو ہم etymology کہتے ہیں اس کو آپ نے definition ایک simple definition کافی ہے what is the relation of semantic with other discipline جو semantic کا ہمارا اس کا جو other disciplines ہیں ان کے ساتھ philosophy ہوگی anthropology ہوگی psychology ہوگی ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کیس طرح یہ interact کرتی ہے باقی disciplines کے ساتھ تو اس کو آپ کو بتا رہے کہ anthropologist کے ساتھ کیس طرح کیس طرح کرتی ہے psychology کے ساتھ کیس طرح تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا what is semiotics semiotics کیا ہوتا ہے سیمیوٹکس کہتے ہیں اس کو آپ نے صرف ایک سائنز جو ایک سیمیوٹ جو سیمیٹیشن ہوتے ہیں وہ relationship کو فائنڈ کرتے ہیں between the سائنز and objective جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ سیمیوٹکس کی یاد کرنی اگر سیمیوٹکس سائنز سگنیفائرز سگنیفائیڈ کہ آپ نے فرق کرنا کہ سائنز کیا ہوتے سگنیفائرز کیا ہوتا اور سگنیفائیڈ کیا ہوتا یہ سائنز ہوتے سیمیوٹکس ہوتے ہیں اور جس چیز کو وہ سائنز شو کر رہا اس کو سگنیفائر کہتے ہیں اور سگنیفائیڈ ورز آپ کو بتا رہے کہ آپ کی چیر تاثرات ہوتے سگنیفائیڈ بغیر ہوتے ہیں اور جس چیز کو زیر کیا جاتا ہے اور سائنز کیا ہوتے ہیں جو میننگ کا سب سے چھوٹا یونٹ ہوگا اس کو ہم سائنز کہتے ہیں یہ سار چار کنسیپٹس ہیں ان کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے سیمیوٹکس کے اندر چیزیں یوز ہوتی ہیں جو سائنز ہوتے ہیں سامالیس یونٹ سامالیس یونٹ ہوتا ہے اس کے کتنی ٹائپس ہیں ٹائپس آف سائنز آر گیون بلو آپ نیچے دی ہوئی ہیں اور یہ پیرس اور آئیکون انڈیکس سیمبل یہ تین قسم کی اس نے آپ کو سائنز کی آئیکون سائنز کیا ہوتے ہیں آگے جی ہو انٹروڈیوز ترم ریفرنس انڈ سینس انڈ ان وچ تیریٹیز کے کس نے جو ریفرنس کی یا جو سینس کی ایک ترم تی اس کو کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا اس نے اس نے اس کو انٹروڈیوز کروایا تھا ایٹین نائٹی ٹو اندر انگلینڈ اندر تو آپ اپنے اس کو اجاز رکھنا کہ یہ آپ کا اندر بھی آپ کس نے انٹروڈیوز کروایا تھا پوچھ رہا ہے کہ ریفرنس میں کیا فرق ہوتا ہے ریفرنس آپ کو پتا ہے کہ ریفرنس اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے جس چیز کو آپ ایک ریفرنس پوائنٹ کے طور پر کسی بیٹوین لنگویس ٹک ایکسپریشن اور انٹیٹی ریل پوچھ ریفرنس جو ریفرنس ہے اس کو مطلب ہے کہ ریفرنس آپ یوز کر رہے ہیں کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کو ہم ریفرنس اس کا ریفرنس پوائنٹ کہتے ہیں اور جو سینس ہوتا ہے اس مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس ریفرنس کا تلق ہے اس کو ریفرنس کہتے ہیں تو اس طرح آپ نے دونوں چیزوں کے درمیان فرق ریفرنس میں کیا فرق ہے کہ دیفائن پرو پوزیشن پرو پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ ایک دیکلی سنٹینس ہوتا ہے اس میں آپ کسی بھی چیز کو ڈیکلی ر کرتے آپ کوئی چیز آپ ایک میننگ فور دا بڑ پوزیشن پرو پوزیشن پرو 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 سنٹینس جیس سنٹینس جو دیکشنری کے دیکشنری کے لفظ مجود ہوتا ہے وہ آپ کا لیٹرال میننگ ہوتا لفظ مطلب ہوتا ہے وہ اس کا اور جو نان لیٹرل میننگ ہوتے ہیں وہ کنٹیکسٹور بیس ہوتے ہیں جیسا کہ پرگمیٹکس کے اندر ہم نان لیٹرل میننگ کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ جو سپیکرز نے اپنے طریقے سے ایک کمیونٹی نے ٹرادیشن کے ذریعے اپنے ایک میننگ بنائے ہوتے ہیں کہ ایک مواشر ہے اس میں ایک لفظ کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے تو اس کو نان لیٹرل میننگ کہتے ہیں اور جو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے لفظ جو مطلب ہوتا اس کو ہم لیٹرل میننگ کہتے ہیں تو انہوں میں آپ نے ڈیفرنس یاد رکھنا ہے رائٹ ڈیٹیل نوٹ ڈیفرنس سکول آف تھارس آف سیمینٹکس اور پرگمیٹکس کے جو سیمینٹک اور پرگمیٹکس کی سٹیڈی ہے اس میں مختلف قسم کی سکول آف تھارس ہیں ہر مختلف فرقے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا اپنا اپنی ایک سوچ ہے جن کا اپنا ایک پوائنٹ آف ڈیو ہے تو آپ نے ایک ڈیٹرل نوٹ لکھنا ہے کہ سیمینٹکس اور پرگمیٹکس کو لے کر مختلف جو سکول آف تھارس ہیں ان کی کیا اپنین ہے آپ نے یہ پانچ نمبر کا لانگ کوششن آپ کا آ سکتا ہے اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیے تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا آنسل میں نے لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ اگر آپ دیکھنا چاہیے تو آپ اس کوئیسن کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ پانچ نمبر کے کوئیسن آپ کا آ سکتا ہے آگے جی ڈیفائن کمپوزیشنل میننگ کمپوزیشنل میننگ کیا ہوتی ہیں sometimes we need to see meaning within the frame of an academic or scientific discipline called کمپوزیشنل میننگ اگر ہم کسی میننگ کو ایک خاص فریم ورک کے اندر کسی اکیڈمک یا scientific discipline کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کمپوزیشنل میننگ کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک خاص فریم ورک میں ایک لفظ کا جو مطلب ہوتا ہے کسی بھی اکیڈمک یا scientific discipline کے اندر اس کو ہم کمپوزیشنل میننگ کہتے ہیں what is meaning holism meaning holism کیا چیز ہوتی ہے holism is the idea that something can be more than the some of its parts کہ holism کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایک آئیڈیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک چیز ہے جو اس کے parts ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی جو لفظ یہ مطلب ہیں word is defined in term of some of the word very words which help us to define the meaning of a word phrase sentence depends on its relation with other words تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو holism کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک لفظ کی جو مختلف parts ہیں جو letters ہیں ایک word کے وہ جو بنا رہے ہیں ایک لفظ کو وہ لفظ basically اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اس کا جو text کے اندر جو دوسری لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ایک holism کے ایک آئیڈیا ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں what is holistic theory پھر اس کے اوپر ایک holistic theory ہے کہ یہ کس چیز پر بیس کرتی ہے holistic theory ہے جی semantic holism کیا ہوتا ہے semantic holism کا بارے میں آپ نے دیکھ رہنا ہے کہ کس طرح یہ language کو effect کرتا ہے اگر جی write note on idea idea theory of meaning آگے یہ مختلف theories آپ کے سامنے آ رہے ہیں اگر آپ یہ theories ساری آپ کی long question میں آ سکتے ہیں short question میں theories نہیں آتی ہیں تو آپ نے اگر long question کے perspective سے یاد کرنا ہے تو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ idea theory of meaning کیا ہوتی ہے یہ ایک theory ہے اس کو آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے وہ define theory of meanings are out of out in the world یہ بھی ایک theory ہے کہ meanings are out in the world یہ theory بھی اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے long کو چمیہ سکتی ہے اگر جی define reference as a theory of meaning آپ reference کو as a theory of meaning کس طرح پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک theory ہے اس سے ہم reference سے ہمیں meaning کا پتہ چلتا ہے آپ کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسی بھی چیز کو show کرنے کے لیے جو ہم reference point لیتے ہیں اس کو اس کو ہم کس طرح ایک theory طور پر پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دفعہ explain truth condition truth condition کیا ہوتی ہے there can be some possible ways in which a sentence or sentences may be true or false کہ مختلف ways ہو سکتے ہیں کہ جو ایک sentence بولا گیا ہے وہ true ہے یا false ہے تو آپ کس طرح define کریں گے کہ جو sentence ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جب آپ کے پاس background knowledge ہوگا آپ اپنے background یا آپ existence knowledge ہے اس کی base پہ آپ آپ ایک condition apply کریں گے کہ کیا جو sentence بولا گیا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے تو آپ یہ اس کو truth conditions کہتے ہیں تو آپ اس یہ بھی ایک theory آپ اس کو explanation اس کی دیکھ سکتے ہیں اگر جی what is compositional theory یہ مختلف theories ہیں جو semantics اور pragmatics کے اندر use ہوتی ہیں آپ ان theories کو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں یہ long question میں آپ کے آ سکتے ہیں کوئی بھی ایک theory وہ آپ کی long question میں دے سکتا ہے short question میں ان کی ضرورت نہیں ہے اگر جی write a note on different types of meaning and semantics کے اندر مختلف قسم کے meanings جو جو استعمال ہوتے ہیں ان کی types ہیں مختلف types کی meanings there are at least seven types of meaning ساتھ ٹائپس ہیں میننگ کی semantic کے اندر جو کہ according to جوفری لیچ یہ یہ بھی آپ کے ایم سی کو جاتا ہے کہ جوفری لیچ کے مطابق ساتھ ٹائپس ہیں آپ کے meanings کی semantic کے اندر کون کون سے جی conceptual meanings لوجیکل میننگ ہوتے ہیں نوٹیٹیو میننگ ہوتے ہیں اور یہ cognitive میننگ ان کو ہم conceptual میننگ کہتے ہیں آپ ان کی definition کانوٹیٹیو میننگ ہوتے ہیں جی what is communicated by virtue of what language refer to یہ ہے جی کانوٹیٹیو میننگ اور سوشل میننگ ہے جو سوسائیٹی نے میننگ create کی ہوتے ہیں اور افیکٹیو میننگ جس میں فیلنگ اور آٹیچوڈز آ جاتے ہیں سپیکرز کے یہ رائٹر کے اس کو افیکٹیو میننگ کہتے ہیں تو یہ ساری ٹائپس آپ ان کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اب اپنی ریفلیکٹیو میننگ جب آپ مختلف جو senses ہوتے ہیں یا مختلف جو expressions ہوتے ہیں ان کو آپ آپ اس میں associate کرتے ہیں ایک جسے ریفرس ان کا ظہر کرتے ہیں تو اس کو ریفلیکٹیو میننگ کہتے ہیں اور qualitative meanings کیا ہوتے ہیں تو آپ qualitative میننگ ہوتے ہیں کہ مختلف ورڈز کا آپ کے ساتھ جو communication کے اندر جو تعلق ہوتا ہے جو جو association ہوتے ہیں مختلف ورڈز کی آپس میں اس کو qualitative meanings کہتے ہیں اگر جی thematic meanings what is community by the way in which the message is organized in term of order and emphasis جس میں ترتیب اور emphasis کے ساتھ آپ لفظ communication کے اندر لفظ کو use کرتے ہیں تو وہ اس کا thematic میننگ ہوتا ہے thematic میننگ یہ مختلف سات ٹائپس ہیں جی semantic میننگ کی جو کہ آپ نے ان کو اپنی definition آپ نے ان کی یاد کرنی ہے اگر جی اکارڈنگ ٹو چارلس مورز there are three types of meanings تو یہ اور اکارڈنگ ٹو چارلس مورز کے جاتے جو تین قسم کے میننگ ہوتے ہیں ریفرینشل میننگ اور پیگمیٹک میننگ اور ایڈن تو ایکسپریسیو میننگ تو یہ تین ٹائپس بھی آپ نے میننگ ایڈیشنل ٹائپس ہیں ان کو بھی آپ ایک دفعہ پڑھنا چاہے تو یہ under the thematic میننگ آتی ہیں اگر جی ڈیفائن لیول آف لنگویسٹک کمپیٹنس لنگویسٹک کمپیٹنس کمپیٹنس ایک کنسپٹ ہے آپ کو بتائیں کہ لینگویسٹک کمپیٹنس کا مطلب ہے کہ لینگویج کے اندر آپ کتنے کمپیٹنٹ ہیں یا آپ کتنے کمپیٹنٹ طریقے سے کسی بھی لینگویج کو یوز کار سکتے ہیں وہ آپ کی لینگویسٹک کمپیٹنس کہلاتی ہے تو اس کو آپ نے دیکھ لینا کہ کون کون سے لیول ہوتے ہیں اس کے اندر انوال ہوتے ہیں جو اگر جی what is the difference between the conceptual and quantitative meanings کا آپس میں کیا تلق ہوتا ہے آپ اس کو بھی ایک دفعہ دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس بڑھنی کنسپٹیل میننگ کیا ہوتا اور کون ریٹی میننگ کیا ہوتا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو آپ نے ایک دفعہ ان کی ڈیفنیشن کو آپ نے یاد کرنا ہے ڈیفرنس ڈیفرنشیر سینس ان کنسیپٹ سینس اور کنسیپٹ کو بھی ہم آرے ڈی پہلے پڑھ چکے ہیں اوپر پر ہم نے یہ پڑھا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے آگے ہم بات کریں تو آگے ہے جی what is necessary and sufficient condition کہ necessary اور sufficient condition سے ہمارا کیا مراد ہے یہ بھی آپ کا پانی نمبر کے کوششن آسکتا ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں اگر جی what is prototypes in semantics کے کون کون سے جو prototypes use ہوتا ہے سیمینٹک کے اندر وہ کیا ہے prototype prototype ہوتا کیا ہے is a cognitive reference point یہ ایک cognitive reference point ہوتا ہے the prototype image of all representatives of the meaning of what of the category prototype کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں یا ایک خاص گروہ کے بارے میں جو ایک رائے کیم کر لیتے ہیں ایک بندے کو بنیاد بنا کر اس کو ہم prototype کہتے ہیں کہ بھائی فلان جو برادری ہے یا فلان جو لوگ ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں یا فلان صوبے کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ prototype ہوتا ہے یہ ایک ہمارا ذہن میں ایک image بنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو فلان گروپ پہنا اس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے تو اس کو ہم prototype کہتے ہیں تو semantics میں prototype کا کیا اکردار ہوتا ہے وہ آپ کو ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں what is linguistic relativity relativity linguistic relativity also known as the spare work hypothesis بھی اس کو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ important question ہے کہ linguistic relativity relativity کی کیا تھیوری ہے یہ بھی ایک important concept ہے اور اس کو سپیر ورف hypothesis بھی کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور long question بھی آپ کا یہ آ سکتے ہیں language of thoughts the language of thought hypothesis language of thought hypothesis کیا ہوتا ہے اور یہ اکردان ہے mental language تو آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے define lexical semantics کیا ہوتی ہے branch of semantics that is where the word meaning is called جو لفظوں کے مطلب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کو ہم lexical semantics کہتے ہیں آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے what are lexical relations اور پھر اس کے بعد lexical relations کیا ہوتے ہیں next آپ نے دیکھنا ہے کہ define homo naming homo names کیا ہوتے ہیں اور please me کیا ہوتی ہے یہ آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ homo names کے ایک جیسے جو لفظ ہوتے ہیں جن کا مطلب مختلف ہوتا لیکن ان کی finological words ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی آواز ایک جیسے ہوتی ہیں لیکن ان کا مطلب مختلف ہوتا part of pair of words بغیرہ جیسے ہوگئے ان کو homo names کہتے ہیں اس کی definition پولیزمی کی آپ نے definition دیکھ لیں using the criteria of relatedness پولیزمی میں relatedness کا ایک criteria ہوتا ہے آپ نے ان کی definition وغیرہ دیکھ لیں ایک دفعہ تو یہ بہت زیادہ important concepts ہیں جیسے اگر آپ ان کو ready کر لیں گے تو آپ کا میٹرم بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گا define synonyms synonyms کا آپ کو بتائیے کہ کیا ہوتے ہیں اور antonyms کا بھی آپ کو بتائے define and antonyms antonyms کی آپ نے تریفت کرنی ہے اگر جی different types of relationship among antonyms پھر آپ نے کرنا ہے کہ جو antonyms ہوتے ہیں ان کی جو مختلف types وہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا اپس میں کیا تعلق ہوتا ہے تو اس کو یہ پانچ نمبر کا آپ کا سوال آ سکتا ہے یہ پانچ قسم کی ہیں types اس کی آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اگر جی hyponimi یہ beauty concept کا حصہ ہے کہ hyponimi کیا ہوتی ہے is relation of inclusion اس میں inclusion یہ relation ہوتا ہے جی inclusion کا اس میں کیا ہوتا جی it includes meaning of the more general word اس میں جو more general words ہوتے ہیں ان کا meaning کے لیٹر یہ چیز ہے تو آپ نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اگر جی meronomy and how it is different from hyponimi آپ کو میرونمی کیا ہوتی ہے اس کی آپ نے definition کرنی ہے اور یہ hyponimi سے کس طرح مختلف ہے آپ نے اس کو define کرنا ہے کہ کس طرح یہ اس کا تعلق یہ مختلف ہے meronomy اور hyponimi اگر جی what are causative verbs causative verbs کہا ہوتا ہے کہ جو cause بنتے ہیں جو وجہ بنتے ہیں کسی بھی action کی یا change کی یا state کو change کرنے کی جن میں صلاحیت ہوتی ہے وہ causative verbs ہوتے ہیں آپ کو آپ نے ان کے definition کرنی ہے what are agentive nouns اور agentive nouns کہا ہوتے ہیں have the meaning the entire who perform the action of the verb تو یہ agentive meanings ہوتے ہیں اور ان کی جو there are several types of agentive nouns ان کی مختلف اسم کی types ہوتی ہیں مثال کے طور پر weller toaster commentator calculator تو یہ سارے agentive nouns ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں تو یہ کسی بھی entity کو یہ change کر سکتے ہیں اس کے action کو change کر سکتے ہیں what is core vocabulary core vocabulary کیا ہوتی ہے اور اس میں basic words ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ language teaching کیلئے use ہوتی ہے جو core vocabulary ہوتی کسی بھی language کی what is universal لیکزیم اور universal لیکزیم کیا ہوتی ہیں were investigation by anna ورزبیکا and her colleagues nineteen ninety six انہوں نے پیش کیا تھا اور یہ universal لیکزیم کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو کس نے اس concept کو مطلب invent کیا تھا جو پیش کیا ہوتی ہیں پیش کیا ہوتی ہیں ان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے یہ لیندھی نوٹ syntagmatic relation تو آپ نے اس کے بھی ڈیفین کالوکیشنز کیا ہوتی ہیں کالوکیشنز ایدر ہے ہائیلی فریکوینٹ کو اکرنسز آف مور وارڈ آر کمبینیشن آف وارڈ بچی پریزینٹس آف فولی گرامیٹیکل سٹریکچر آنون فریز تو یہ آپ کی کالوکیشنز آپ پہلے بھی اس کو پڑ چکے اگر ڈیفائن ایڈیمز ایڈیمز کیا ہوتی ہیں ایڈیمز آر ایکسپریشنز یہ ایکسپریشنز ہوتی ہیں جو کہ انفرڈ میننگز اور اس کے پارس کسے مل کر بنتے ہیں جو کہ جو کہ ہم انفرڈ نہیں کر سکتے اس کے پارس سے اس کے لئے یہ ایڈیمز ہوتے ہیں مطلب اور ہورا تو یہ وہ پہلے آف 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 ایڈیمز ہوتے ہیں پریپوزشنل لوجک کیا ہوتی ہیں پروپوزشنل کالکولس پریپوزشنل کالکولس بھی کہتے ہیں یا ہمیں اس کو سینس سینسنشنل سینسیشنل کالکولس بھی کہتے ہیں ہے تو اس کو اپنے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے ہے پری ڈیکیٹ لوگک کیا ہوتی ہے وارڈز انٹالمنٹ انٹائلمنٹ کیا ہوتی ہے آپ نے ایک اگزمپل بھی کوڈ کرنی ہے آرڈیز فری سب پوزیشن فری سب پوزیشن پری سب پوزیشن کیا ہوتی ہے یہ آپ کا ایک ایمپورٹیٹ کنس پٹی ہی آپ ہم پہلے سے ازیوم کر لیتے پی کرز جو ہے وہ پہلے سے ازیوم کر رہتا ہے اب پری ایٹرنس سے اس کو ہم پریزب پوزیشن کہتے ہیں پریزب پوزیشن کی دو کون کون سی اپروچز ہیں ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ ان کو ریڈی کار لینا ہے پری پوزیشن ٹریگر اور جو پری پوزیشن کے جو ٹریگر ہوتے وہ کون کون سے ہیں اگر دیر آر ٹو ٹائپس آف سیٹویشن پھر سیٹویشن کی جو دو ٹائپس ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہے سٹیٹک ہوتی اور ڈائنمک ہوتی ہے تو آپ آپ نے ان کو ایک دفعہ علیہ زیادہ دیکھ بھی لینا ہے اگر دیفائن ٹینس ایک اسپیکٹس آپ نے ٹینس کیا ہوتے ہیں اسپیکٹس کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ گرمر کی بارے میں بات ہو رہی ہے اگر اسپینڈ موڈیلٹی موڈیلٹی کسی کہتے ہیں کھتے ہیں اسپینڈ کریں ڈیفائن تائپس آف موڈیلٹی مختلف ٹائپس ہیں ان کو آپ بھی تو ٹائپس ہے اس کی وہ آپ نے دیکھ لینے ہے اس کی اپنے جس ٹون میں اپنا سنٹینس بولا ہے وہ آپ کا موڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے رائٹ ڈاؤن ڈیفرن ٹائپس آف موڈ پھر ڈیفرن ٹائپس آف موڈ ہیں موڈ کی مطلب اقسام ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اگر جو وٹ از ایویڈنشی ایویڈنشیلیٹی ایویڈنشیلیٹی اسی سیمنٹک کٹیگری یہ ایک سیمنٹک کٹیگری ہے جو کہ جو سپیکرز ہوتے ہیں جو کمیونکیشن کے اندر سپیکرز ہوتے ہیں ان کے جو اٹیچوڈ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے رائٹ ڈاؤن ڈیفرن ٹائپس آف موڈ پھر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ڈیفرن ٹائپس آف موڈ کی جو مختلف ٹائپس ہیں ان کو دیکھ لینا ہے رائٹ ای بریف اور نوٹ آن تھمیٹک رول جو ہوتے ہیں ان پر آپ نے ایک بریف رول لکھنا ہے اگر یہ مختلف ڈیفنیشن دیو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹٹ ہے آپ نے ان کو لازمی یاد کرنا کہ لوک اسٹیک کے اندر جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیشنٹ کیا ہوتا ہے تھیم کیا ہوتا ہے ایکسپرینس کیا ہوتا ہے بینیفیشلی کیا ہوتا ہے تو یہ سارے بہت زیادہ جو هستلہ کیا ان پر کنسپٹ ہیں ان کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کاری Hunt کیا ہوتا ہے تیوکیشن کیا ہوتی ہے جو اپنے زیادہ ع назв جات کرنا یا آپ کو دو دو نمبر کے کوئیسٹ نہ سکتے ہیں پھر جو تمیٹک رولز ہیں ان میں کیا مسائل ہوتے ہیں ان کی کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ایک دفعہ کون کون سے مسائل ہوتے ہیں اگر فارمل گرامر کے گرامر کیا ہوتی ہے اس کے آپ نے دیفنشن کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھ رہا ہے کہ جو گرامیٹکل کٹیگریز ہوتی ہیں مختلف قسم کی وہ کون کون سے ہوتی ہیں تو پھر آپ نے جو گرامر اور لیکزیگون ہیں اس کے اندر ان کے جو ان کے میں جو ڈیفرنس ہے وہ آپ نے زیر کرنا ہے کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے کہ لیکزیگون کیا ہوتا ہے اور گرامر کیا ہوتی ہے تو اسے کے ساتھ آپ کا جو امید ہے آپ یہ سارے امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لیں گے تو آپ کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے انگلیش فائیو زیرو ایٹ کا امید ہے وہ اچھے طریقے سے اللہ حافظ